مرپور خاص میں 6681 امیدواروں کے لیے 20 امتحانی مراکز قائم کیا گئے امتحانات کے دوسرے روز بھی نکل مافیا اپنی کاروائیوں میں سرگرم رہا اور مراکز میں تائنات ملاسمین کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے طلبہ کو نکل کا مواد پہنچاتے رہے تاہم میڈیا کو دیکھتے ہی اساتحہ اپنا فرض نبھانے میں مصروف ہو گئے اور طلبہ سے کتابیں اور موبائل فون واپس لینے لگے دفعہ 144 کے نفاظ کے باوجود امتحانی مراکز کے قریب فوٹو کوپی کی دکانیں کھلی رہیں حل شدہ پرچاجات اور گارڈز کی فروخت کا سلسلہ بھی زورو پر رہا